موسیقی 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 بھی بنتا ہے کاشپور سے اس نوادہ دا عزر ملک بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں اجھر وہاں پر کس طرح کے حالات ہے کیونکہ جو تصویریں نظر آ رہی ہیں پوری طرح سے سڑکیں جل مگن ہو گئی ہیں نکاسی کی ویوستہ کیوں نہیں ہوئی یہ پانی کے بیتر ہے جن میں آپ کو بتا دوں کہ لگتات جس طریقے سے ارکانی جنتے سے باری جاری ہے جس کے پاس سڑکوں پر پانی کھلا ہو تو پانی جل مگن کی چیزی میں سلسل ہو رہی سڑکوں پر پانی کھلا ہو رہی ہے جس کو لگتات جس طریقے سے لوگوں کو آبا جائیں کہ ٹکتوں کا سامنا کرنا پڑھا تو وہیں اگر بات کری جائے تو کاشپور میں نجی ہوگی تو دہلا نجی کی بات کری جائے تو دہلا نجی کی بات کری جائے تو دہلا نجی کا جل اس سے بڑھا جا رہا ہے جس کو لگا کنساتن بھی پوک کا الیٹ پر ہے لگتات رکھانے نجی کنارے نواز کرنے والے لوگوں کے سمپرچ میں انہیں الڈ کر رہا ہے جیسی ابھی ڈینجر زور میں جل اس سے بڑھا نہیں ہے جیسی جل اس سے بڑھا تو ڈینجر زور میں جل اس سے بڑھا تو نجی میرو کی نارے رہنے والے لوگوں کو وہاں سے ریشیو کر گئے ہیں انجے لیے اس جارہ کا انتظام سرسازن دوارہ کر گیا گا یا تو بہی پاک کری جائے تو باریس کا الڈ ریش رہے گا راجیوں میں جنپرد کے ادھیکان بلکل کہیں نہ کہیں باریس کو لے کر کے ریڈ الٹ جاری کیا گیا اور جو ندی کنارے رہنے والے لوگ ہیں ان کے لئے دکتیں بڑھ جاتی ہیں امید کریں گے کہ ان کو سمیں رہتے وہاں سے نکال لیا جائے گا دھارچولا سے ندیم پرویج آپ سے ایک چیز میں سمجھنا چاہوں گا سرکار کے دوارہ اپیل بھی کی گئی تھی کہ جو سردھالو ہیں فلحال یاترہ کرنے سے بچے کیونکہ جب پہاڑوں پر برسات ہوتی ہے تو زندگی پہلے ہی بے پٹری ہو جاتی ہے سڑکوں پر فسلن رہتی ہے اور بھوسکلن کا خطرہ بھی رہتا ہے اس کے باوجود جو سردھالو فلحال سے ہوئے ہیں کیا ان کو وہاں سے نکال لیا گیا ہے سرکشن سردھالو کو وہاں سے نکالنا بہت مشکل ہے کیونکہ بارش لگاتا رہے اور وہ استان یہاں سے 80 کلومیٹر دور انٹریل جو کی بورڈر کا ایریا ہے اور وہاں تر سڑک مارک سے پہنچنا بہت مشکل ہے کیونکہ کئی چگہ پہ مل گھات ایک نام ہے جو یہ پوائنٹ ہے جہاں سلائد ہر سبیں ہوتا ہے وہ پورا سلائد ہو چکا ہے پند ہو چکی ہے وہ رہل کر رہل کر بیاروں کارے کرنے کو تیار تو بیٹھا ہے لیکن مبارس کام کرنے نہیں دے رہی ہے اور اسی تھی یہاں کہ وہ 70 لوگ جو ہیں وہ ابھی ابھی ہمیں سوچنا ملی ہے پرسازوں نے بھی ہمیں بتا دیا ہے معلوم چلا ہے کہ وہ آئی ٹی بی بی کے کیمپو میں سرکشت ہے کوئی دکت کی بات نہیں ہے لیکن جب تک برف نہیں اڈری کی راستہ نہیں کھلے گا وہ لوگ رسکی نہیں ہو پائیں گی کیونکہ ہوای سوا بھی یہاں موسم سے بادت ہے دھارچولا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دھارچولا کا جو ہے آبداؤں سے پرانا آتا ہے تو پہلے ہی موسم ویباغ کے دوارہ بارس کو لے کر کے ریڈ الٹ جاری کر دیا گیا تھا کیا آبدہ پروندن ویباغ اور جو پرشاسن ہے اس کی تیاریاں پکتہ نظر آ رہی ہیں وہاں پر یہ پرشاسن کی تیاریاں تو ہر آبدہ میں موک ڈل کے علاوہ کچھ اور دیکھتی نہیں ہے پرشاسن جب آبدہ آ جاتی ہے جب پاریس ہوتی تب دوڑتا ہے پرشاسن تو ایک موک درسک بن چکا ہے جب کی زلادگاری جاور کافی ایکٹیپ ہے سہارچولا کا ایسٹیم بھی ایکٹیپ ہے لیکن جو ان کے آدیسوں کا پالن کرنے والے کرمچالی وہ کہیں پر ابھی بھی نظر نہیں آئے ہم نے جب جور مچایا تھوڑا حلہ مچایا تب ندی کنارے جو ہمارے ہاں مہاکالی ندی بہتی ہے اس کا روض روح اپان میں ہے اور اس کے کنارے تب کھالی کرائے گئے ہیں آج ابھی ایلاؤنسمنٹ کیا گیا ہے اور بارش لگاتار رو جان دے رہی ہے کہ کچھ میں کچھ بڑا ہونے کے لگاتار جس طرح سے بارش ہو رہی ہے اس کے بعد دکتیں جرور بڑھ جاتی ہیں کاشپور میں کس طرح کی تیاریاں نظر آ رہی ہیں پرشاہ سن کی اور سے جب میں آپ کو بتا دوں کہ لگاتار پرشاہ سن کاشپور میں سے آلر دیکھا گیا ہے لگاتار پاٹ چوٹیا پناہ کر وہاں سے ٹیموں کو بڑھٹک کر دیا گیا ہے لگاتار راہت پوٹ نمبر جاری کر دیا گیا ہے جیسے بھی کچھ بھی طریقے کی سوچنا سوڑی زندے کے اندر پیس ماتی ہے تو کچھ بڑھ جاتی ہے اور لوگوں کو راہت شویر دیتی ہے جہاں سے آبدا کی خبریں سامنے آ رہی ہیں جہاں پر آپ نے بتایا کہ دیواریں گری ہیں کچھ مکان شتیق رست ہوئی ہیں کیا وہاں پر راہت بچاؤ کے جو کام ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں جیسے بھی جس طریقے سے لگاتار رہے دیتی ہے کچھ ملویت افکال ٹیم وہاں بہت جاتی ہے وہاں کا معاینہ کرتی ہے ریپورٹ بنا کر اوپر ادھیکاریوں کو پھیلی جا رہی تو ہوئی اگر میدانی شکروں میں بات کر رہی آئے تو نسان کھسانوں کو ہوتا ہوا دکھائے گی رہا یہ کی سمسکتہ تاشیبور کی یہ ہے کہ میدانی شکریں میدانی شکروں میں کسانوں کی سنکھیا جاتا ہے کھیتیوں ان کی فصلت فصل دیارتی فصلت لگاتار باری سے پانی کھڑا ہوگیا جسے بات فصلت گلے کی تعدادت پر ہیں کسانوں کسان لگاتار فرقات کے پرساسن سے مدد کی گوہار کی امیدیں لگائے ہوئے ہیں معاملے کی امیدیں لگائے ہوئے ہیں جی آپ دونوں سموادت ہمارے ساتھ بنے رہیے میں اپنے پینل پروڈیوسر سے اپیل کروں گا کہ جو وینڈو چل رہی ہے اس میں فلسکن ویجول دکھائیں تاکہ جو ہمارے درشک ہیں انہیں پوری طرح سے تصویریں ایک دم سے صاف نظر آئیں دھارچولا کی اب بات کر لیتے ہیں دھارچولا میں کہیں نہ کہیں جس طرح سے آپ نے بتایا کہ پروتی علاقوں کے اگر میں بات کروں تو وہاں پر زندگی پہلے ہی بے پٹری ہوئی نظر آتی ہے لوگوں کے سامنے دکتیں بہت ساری ہیں جب بارش کا موسم رہتا ہے لگاتار بارش ہوتی ہے تو جو لوگ ہیں کہیں نہ کہیں ان کی دکتیں بڑھ جاتی ہیں کیا بارش کے موسم میں جب اس طرح سے دکتیں بڑھتی ہیں تو اس کو لے کر کے پرشاستن کے دوارہ کوئی مدد دی جا رہی ہے وہاں پر لوگوں کو یا پھر اگر بڑی دکتوں کی بات کریں تو کون سی بڑی سمسیہیں ہیں جن سے لوگوں کو اب دوچار ہونا پڑ رہا ہے سونگی میں بتانا چاہوں گا پر اگر نقصان ہوتا ہے تو پرساسن گموازے کے طور پر فوری طور پر 3500 رویہ دیتا ہے اور انٹر کالجوں میں اسکولوں میں ان کو سیفٹ کر دیتا ہے یہ آبدہ کا مانک ہے پہاڑ میں اور اگر پور روپ سے اگر کسی کا مکان بھست ہوتا ہے تو ایک لاکھ انیس ہزار اوپے ملتے ہیں جنگی بھر کی گاڑی کمائی اگر آدمی مکان میں لگاتا ہے اور دس لاکھ بیس لاکھ کا جو مکان مناتا ہے جب وہ ٹوٹ جاتا ہے تو کمائی پرساسن ایک لاکھ انیس ہزار اوپے دیتا ہے جو کہ کہیں نا کہیں اس مرچکم کو اور قرید میں کام کرتا ہے کیونکہ ایک لاکھ انیس ہزار اوپے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اور تحصیل دارچولہ سے لگا ہوا منشاری ہے یہ تمام انیس بیس سو تیرہ سے گاؤں یا انیس سو ایکاسی سے گاؤں بڑی دکت ہے کونسی لوگوں کے سامنے آتی ہیں اس موسم میں بہت بڑی مسکلیں ہیں یہاں پر راستے بند ہو گئے ہیں کھا جان کی کمی ہو گئی ہے تارما ویلی بیاس ویلی کی روڈے بند ہو گئی ہے پیٹوبر سے ہمارا سمبر کٹ گیا ہے بی ایسنل کی سیوہ ختم ہو گئی ہے ہم نیپال کے سم کے اوپر یا پی ری ایٹیل کے سم کے اوپر ہم لوگ ڈیپینڈ ہیں جو آپ سے ہم بات کر رہے ہیں اسیتی بڑی درو ہے لیکن ہر سمیں سرکاریں آتی ہیں سرکاری چلے جاتی ہیں لیکن کاریں وہی رہتا ہے جو پہلے سے تھا آبدائیں آتی ہیں تو حلہ مستا ہے آبدائیں جب چلے جاتی ہیں اس کے پاس سانتی ہو جاتی ہے جنرلیں چھپ رہتی ہیں اور پرسازن میں چھپ رہتا ہے یہ تو ایک ماہول ٹائپ کا بن گیا ہے کہ آبدہ ایک موقع بن گئی ہے لوگوں کے لئے جو سرکاری لوگ ہیں کہ آبدہ آئے اور پرسازنی اس طرح میں جو پیسہ آتا ہے وہ پورا روح سے آبدہ برباوی تک نہیں پہنچ باتا یہ بہت بڑا دکھا بھی سہے کاشیپور کی کچھ تصویریں میں دیکھ رہا تھا میں ان تصویروں میں دیکھ رہا تھا کہ سڑکیں پوری طرح سے جلمگ نظر آ رہی ہیں کیا ابھی بھی وہی عالم بنا ہوا ہے وہاں پر کیا نکاسی کو لے کر کے کوئی بیوستہ کی گئی ہے وہاں پر کاشیپور کی کچھ تصویروں میں جو نظر آ رہا ہے ہٹنے سے اوپر تک پانی آ گیا ہے اور لوگ ایسے میں یاتایات کرنے کو مجبور ہیں کل ملا کر کہیں تو سڑکیں تالاب نظر آ رہی ہیں تو ابھی کس طرح کی ویوستہ ہے کیا نگر نگم کے دورہ کوئی وہاں پر پانی نکاسی کو لے کر کے ویوستہ کی گئی ہے اس طرح کیونکہ پہاڑوں میں ایسی تصویریں دیکھنے کو نہیں ملتی بلکل میں آپ کو بتا دوں کہ کاشیپور میں جن لگتا دے سلی کے پارک کوئی تھی کہ کاشیپور کی بہت بڑی سمچہ لمبے سمجھے چلتی آ رہے ہیں جن بھراو کی مختبہ یار کاشیپور کی اگر بات کری جائے تو مہندی کی ضائع میں جن بھراو کی سمچہ ہے تو لوگوں کی روپانوں میں مکانوں میں پانی گھسنا سروع ہو جاتا بڑی سمچہ نمیدے کا سامنہیں کرتا جس کو لے گا ترسات ہیں راہ جیساؤں میں بلکل ندیم آپ سے سوال لوں گا دراصل ریڈلٹ تو موسم کو لکھر کے جاری کیا گیا اور ایسے میں لوگوں کے لیے بھی سیم برتنا بحث ضروری ہو جاتا ہے ہم بھی لگاتر اپنے درشکوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ اگر آپ اتراخن کی یاطرہ کا پلان کر رہے ہیں تو فیلحال کے لیے فیلحال جو ہے اتراخن کی یاطرہ نہ کریں اچھا میں آپ سے یہ سوال لینا چاہ رہا تھا کہ موسم کو لے کر کے کیا اپ ڈیٹ مل رہا ہے آگے کب تک موسم جو ہے وہ کھل پائے گا یہ ابھی جو موسم مباد کا اپ ڈیٹ تھا آج سام پانچ بے تک کا اپ ڈیٹ ہے لیکن لگ نہیں رہا گیا آج سام پانچ بے تک موسم روٹ گا کیونکہ ابھی تیز بارش ہے اور لگاتار والی بارش لگی ہے بہت جھوڑ کی بارش نہیں ہے لگاتار ایک بارش نے رفتار پکڑی ہے اسی رفتار میں بارش کنٹی میں چل رہی ہے آج تین سے تودہ دن بھولی کو اسٹیتی آگئی ہے اور لگتا نہیں ہے کہ ابھی موسم سام تک کھل پائے گا بہت بہت شکریہ ندیم آپ کا تمام جانکاری کو ہم تک ساجہ کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ آجوہر تمام جانکاری کو کاشپور سے ہم تک ساجہ کرنے کے لئے یہ تھے ہمارے سمواد آتا جو پوری خبر پر ہمیں اپ ڈیٹ دے رہے تھے اتراخن میں موسم کا مزاز کیسا ہے اس کو لے کر کے جانکاری دے رہے تھے ہمیں بتا رہے تھے کہ آخر جب برسات آتی ہے تو پھر پہاڑوں پر زندگی کتنے مشکل ہو جاتی ہے زندگی بے حال نظر آ رہی ہے موسم بی بھاگ نے جو انمان جتایا تھا اس کے مطابق جس طرح سے ہمارے سمواد آتا نے بتایا کہ شام کو پانچ بجے تک موسم کھلنے کا انمان جتایا گیا تھا لیکن جس طرح سے بارش کی رفتار بڑی ہے اس کے بعد جو موسم بی بھاگ کا انمان ہے وہ فیل ہوتا ہوا ضرور نظر آ رہا ہے لیکن ابھی اتراخن پر آگے کے کچھ گھنٹے بہت بھاری ہیں ابھی تک جو آنکڑے نکل کر سامنے آئے ہیں اس کے مطابق بارش کی وجہ سے اب تک سولہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور زندگی جو ہے وہ پوری طرح سے بے پٹری ہوئی نظر آ رہی ہے تمام مشکلوں سے لوگوں کو جوجنا پڑ رہا ہے اور امید کریں گے کہ جو یہ دکتیں ہیں وہ جلد ختم ہو جائیں گی جو بارش کا پرکوپ ہے وہ جلد ختم ہو جائے گا تاکہ جندگی واپس پٹری پر لوٹ سکے فی الحال کے لئے اس خاص پیشکس میں اتنا ہی دیش دنیا کی تمام اہم خبروں کے لئے آپ جڑے رہیے ابیسٹا نیوز کے ساتھ کیونکہ یہاں پر خبروں کا سلسلہ کبھی نہیں تھمتا